موسیقی السلام علیکم ویڈیو آج کافی عرصے بعد فائنلی مجھے ٹائم ملا ہے کہ ویڈیو دوبارہ سے شوٹ کی جائے اور جیسا کہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں کی جو امیگریشن رولز ہیں جو آرٹیکلز جن کے دورے یہاں پہ آپ اپنی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا آج کا سبسطا جو ہمارا ٹپک ہے وہ ہے آرٹیکل ایٹی ایٹ اٹیکل یہاں پہ ڈیف رینٹ آرٹیکلز ہیں جس کے دورے یہاں کی تو پہزین ہے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجیسٹر کر سکتے ہیں اور رجیسٹریشن کرنے کے باد یہاں پہ آپ جو جہاں کی امیگریشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ آج جو ہے سنڈے کا دن ہے اور موسی لوگ جو ہیں وہ انجوائی کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں کیونکہ موسم بھی بہت زبردست ہے تو میں اسٹم موجود ہوں بالکل سینٹر ایریا میں جو روسیو کا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سٹالز لگے بھی ہوتے ہیں بسیکلی سنڈے والے دن لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور کھانے بینے کی جگہ ہوتی ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے تو آج ہم بات کریں گے آرٹیکل ایٹی ایٹ کے اوپر آرٹیکل ایٹی ایٹ جو ہے وہ یہاں کا بیسک سب سے پہلا جسے آپ کہہ سکتے ہیں آرٹیکل ہے جس کے دروں اپنے آپ کو یہاں پہ آپ نے اپنی جو ان کی ایمیگریشن ہے اس میں ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کچھ دوکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے جب آپ پورتگال میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ایک نمبر ہوتا ہے نیف این آئی ایف وہ یہاں کا ٹیکس پیر نمبر ہوتا ہے اور وہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی آئیڈنٹیفکیشن ہوتی ہے کہ آپ یورپ میں رہ رہے ہیں اور یہاں کے سیٹیزن ہیں اور اس کو آپ ڈیفرنٹ جگہوں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ شاپنگ کرتے ہیں آپ ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں اور سال ایک سال کے بعد جو آپ نے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنا ہوتا ہے اس کے لئے یہ نیف جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے یہاں پہ فائنانس ریپارٹمنٹ ہے جو کہ یہ آپ کو نمبر ایشو کر کے دیتا ہے اور آپ فری آف کاسٹ وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ دے کر اور جو ویلٹ پاسپورٹ ہوگا آپ کی اپنی کنٹری کا وہ دے کر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور جو پہلے ڈاکومنٹ ہے نیف اس کو حاصل کرنے کے بعد جو یہاں پہ دوسرا ڈاکومنٹ آپ کو لینا ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں نیس جو کہ سوشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے وہ اپنے نیف لینے کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اور وہ جا کے آپ نے حاصل کرنا ہے تو ابھی تک ہمارے دو ڈاکومنٹ ہو گئے ہیں تیسرا جو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے جنتا جنتا جوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں آپ کا جو ایڈرس ہوتا ہے اس کو بسیکلی جو آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا ہوتا ہے جس ایڈرس پہ آپ رہے رہے ہیں لگلی اس کو آپ جنتا بولتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کی ہوگی اور چوتھی جو چیز آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو آرٹیکل ایٹی ایٹ میں ریجسٹر کرانے کے لیے وہ ہے یہاں پہ جو جوب جہاں پہ اپنے جوب کرنی ہے ادھر کا پرامیس کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی اچھی کمپنی ہے اور وہ آپ کو فل ٹائم جوب آفر کر رہی ہے تو آپ کو پرامیس کانٹریکٹ وہ دیتی ہے کہ بھائی ہم اس جو یہ بندہ ہے اس کو ہم لوگوں نے جوب پہ ہائر کر لیا ہے اور ہم اس کو ایک پرمنٹ جوب کانٹریکٹ دیں گے تو آئیں بھی چلتے ہیں اندر یہاں پہ جو سٹالز لگے ہیں جیسے کچھ کھانے پینے کے لیے لیتے ہیں تو جب یہ چار ڈاکومنٹس آپ لوگ کے پورے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں یہاں کا جو ویل نون ڈیپارٹمنٹ ہے ایمی کلیشن کا سیف جسے کہ اب آئمہ کہا جاتا ہے ادھر آپ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیں گے آرٹیکل ایٹی ایٹ میں اور اس کے بعد جہاں سے آپ کو جو جوب کانٹریکٹ جو ہے پرامیس جوب کانٹریکٹ دیا گیا ہے وہاں پہ آپ جوب کریں گے اگر آپ کو وہاں پرمنٹ جوب نہیں دیتے تو آپ ساتھ ساتھ اپنے لئے جوب دونیں گے اور جوب ٹوڑنے کے بعد آپ وہاں پہ جوب کریں گے اور اٹلیس جو ہے آپ چھے سے بارہن ٹیکس اگر آپ کی لیگل انٹری ہے تو آپ کو جو مینیمم ٹیکس دینے ہیں وہ چھے ہیں اور اگر آپ کا ان لیگل ہیں تو آپ کو ٹویلو ٹیکس جو ہے وہ پے کرنے اس کے بعد آپ کے جب یہاں پہ تقریباً دیٹ سے دو سال پورے ہو جائیں گے اور آپ مینیمم اتنے ٹیکس دے چکے ہوں گے تو آپ کی جو ایمیل ہے وہ آپ کو ریسیب ہوگی یہاں کی ایمیگریشن ڈیپارٹمنٹ سے کیونکہ آئیمہ ہے اور تب آپ نے اپنے باقی ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں ان ڈاکومنٹس میں آپ کا جو ہے سب سے پہلے پولیس کلیئرن سیرٹیفیکیٹ آتا ہے وہ آپ نے اپنی کنٹری کا جو منسٹری آف فورن افیرز ہے وہاں سے اٹس کروانا ہے اور جو پورتگیز ایمبیسی ہے وہاں سے بھی آپ نے اس کو اٹس کروانا ہے یہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ آپ کا ریکارڈ دیکھ سکے کہ آپ اپنے جو ہوم کنٹری ہے اس میں آپ کا جو پولیس ریکارڈ ہے وہ بلکل کلیئر ہے آپ کے اوپر کوئی بھی ایف آئی آر یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی چیز کرائم جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے تو یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو لازمی چاہیے اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے باقی ٹیکس وغیرہ تو آپ پہ کری رہے ہوں گے جو یہاں کے ٹیکس ٹیکسز وغیرہ ہیں تو یہ سارے ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے ریڈی کرنے آپ کی فرسٹ ایمیل جب آپ کو ریزیو ہوگی اس کے بعد اور تقریباً اس کے ایک ڈیڑھ مہینے بعد آپ کو جو ہے یہاں کی سیکنڈ ایمیل ریزیو ہوگی جس جو کہ جس کے آپ نے اپنا یہاں پہ سیف کا ڈپارٹمنٹ اس لسٹ میں سے چوز کرنا ہے جو ایمیل کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ نے ادھر جانا ہے اور اپنی بائیو میٹرکس وہ دینی ہے اور اس میں وہ یہاں کا آپ کا جوپ کنٹریکٹ ہونا چاہیے آپ کا جو ٹیکس ہے وہ پورا پہ ہونا چاہیے جنتہ آپ کا اپڈیٹ جنتہ ہونا چاہیے یعنی جتنے بھی ڈاکومنٹس جہاں پہ ریکوائر ہیں جو ہم نے شروع سے بنایا تھے چار ڈاکومنٹس باقی اس کے بعد بھی جسے آپ کو میں نے پی سی سی کا بتایا ہے اور پی سی سی جو پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ ہے اگر آپ اپنے ہوم کنٹری کے علاوہ پرتگال کے علاوہ کسی اور کنٹری میں یہاں پہ آنے سے پہلے ایک سال سے اوپر رہے ہیں تو آپ کو اس کنٹری کا بھی پی سی سی جو ہے وہ لگانا چاہیے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہے تو پھر جب آپ وہاں پہ جائیں گے اپنے بائیو میٹرکس دے دیں گے اور آپ کا کسی بھی ڈاکومنٹ کا کوئی فالتہ نہیں ہوگا فالتہ کہا جاتا ہے کسی چیز کا میسنگ ہونا کسی بھی ڈاکومنٹ کا جو ہے میسنگ ہونا تو اس کو یہاں کی لینگویج میں فالتہ میسنگ کہا جاتا ہے اور جب آپ یہ سارے چیزیں جو ہیں بلکل کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی بائیو میٹرکس دے آئیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے کارڈ کا ویٹ کرنا ہے اور اگر کسی بھی چیز کا فالتہ نہ ہوا تو ہاں 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 اس ٹائم کیا سیچویشن چل رہی ہے آپ ٹی آر سی ریسیو ہو جائے گا تو اس ساری ایڈیوریشن میں جو ہے آپ کو رہنا بھی پورتگال میں ہی ہوگا آپ کنٹری لیپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے باس ٹی آر سی نہیں ہے آپ لیگلی تو جا سکتے لیکن آپ لیگلی آپ کنٹری کو چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے اور آپ کو یہاں پہ ہی رہنا ہے یہاں پہ ہی جاپ کرنی ہے اور یہاں کے ٹیکسس بے کرنے تو جیسا کہ یہاں پہ لوگ کافی آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں کسی اور کنٹری میں جاپ کرنا ترنش کر دیتے تو یہ بلکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس کی وجہ سے جو آپ کی ٹی آر سی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ایفیکس بن سکتا ہے کیونکہ یہ اللیگل ہے بیسیکل آپ یہاں پہ شو کر رہے ہیں یہاں کی گورنمنٹ کو کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ فیزیکل یہاں پہ نہ ہو تو یہ بلکل اللیگل ہے یہاں کے حساب سے جو بیسیکل یہ ساری انفرمیشن ہے جو کہ بلکل فری آف کانس بنتے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھ ہے لوگ کافی کافی ہزار اب لوگوں نے دیئے ہیں یہ سارے اپنے ڈاکومنٹ بنوانے کے لئے تو آپ کو کسی بھی قسم کے پیسے کسی کو پیئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ان سارے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے اور اگر کسی بندے کو کسی بھی طرح کوئی بھی ایشو آرہا ہے کہ ہم یہ ڈاکومنٹ نہیں بنا سکرے تو میں ان کو گائیڈ کرنے کے لئے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ سے بچ سکیں اور اپنا جو کام ہے وہ خود کر سکیں سکتے ریلی سکتے ریلی سکتے سکتے ریلی سکتے ریلی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ ریلی نکالے ہوئی ہے یہ ریلی اس لئے کیونکہ 10 مارچ یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں جس طرح ہوتی ہیں یہ کومنیس پارٹی ہے یہاں پہ انہوں کی ریلی نکالے ہوئی آج ہونی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اس لئے سارے لوگ نکالے ہوئے ہیں موسیقی 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 ہوگا موسیقی ڈسر کی advoc آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے جتنا بھی رشت لگا ہوتا اچھ سارے جس سے بچ کے بلکل ٹاپ پہ تو نہیں آسکیں لیکن ہے آلماس جو ہے جس کا سیکنڈ لاس فلور ہے وہاں تک میں آگے ہوں یہاں سے بھی view جو ہے وہ بہت زبردست ہے وہاں نیچے سے جو ہے میں اوپر آیا ہوں اور وہ سامنے جو ہے یہاں پہ کیسل ہے ماؤنٹین کے بلکل اوپر وہ سامنے جگہ ہے جہاں پہ ریلی والے لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ سامنے نیچے اچھا یہ جو ایلیویٹر تھی جس جگہ پہ میں گیا ہوا تھا جہاں پہ لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے اور جہاں سے view آ رہا تھا اس کو بولتے ہیں ایلیویٹر آف سنتا جوسا بولتے ہیں اچھا لسپن کی جو گلیاں ہیں وہ موستی جو ہیں وہ اسی طرح اوپا نیچے ہیں کیونکہ یہاں کا جو ایریا ہے وہ بلکل اسی طرح کا ہے پہ اوپر تھے ہم لوگ بلکل یہ جو ایریا ہے یہ ہے لسپن کی گلیاں اور یہاں کا شہر لسپن کا بسی کلیے کچھ مین ایریاز ہیں جو یہاں پہ ہیں یہاں پہ ٹوریس پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایکٹیویٹیز بھی ہر وقت کچھ نے کچھ ہوتی رہتی ہیں کچھ پہ آتے ہیں کچھ پہ zasاؤک کچھ چھ پہ آتے ہیں کچھ پہ آتھا موسیقی موسیقی موسیقی